السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معصد ناظرین بہت دفعہ آپ صفا اور مروہ کا نام سنتے ہیں یہ صفا اور مروہ کیا چیز ہے آئیے آج کی اس مجلس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت میں ذکر کیا سورة البقرہ آیت نمبر 158 ان الصفا والمروت من شعائر اللہ فمن حج البیتا اویعتامارا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ان چیزوں میں سے ہے جن کی تعظیم کی جانی چاہیے اور جن کا احترام کرنا چاہیے جن کی عزت کرنی چاہیے پھر آگے اللہ تعالی کہتے ہیں فمن حج البیتا اویعتامارا جو شخص خان کعبہ کا حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہے ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کا چکر لگائے اور ان کے درمیان دوڑے صفا اور مروہ یہ مکہ کے اندر موجود دو پہاڑیوں کے نام ہیں اور صفا اور مروہ اس اعتبار سے مشہور ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی اس سرزمین میں چھوڑ کر کے گئے تھے جہاں پر اس وقت کوئی بھی آباد نہیں تھا اور تھوڑے دنوں کے بعد جب توشہ ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا تو بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے ماہ حاجرہ پہاڑی پر چڑھیں سب سے پہلے صفا پر تلاش کیا کہ کوئی مل جائے جو ہمارے بچے کے لیے پانی کا انتظام کر دے کوئی نہیں ملا پھر مروہ پر دوڑ کر کے گئی وہاں بھی کوئی نہیں ملا اس طریقے سے ساتھ چکر انہوں نے لگایا اور ساتھ چکر لگانے کے بعد جب بیٹے اسماعیل کے پاس واپس پہنچی تھی تو وہاں پر ان کو زمزم کا پانی موجود ملا تھا یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے یادگار ہے اور ان کے نام سے ہی صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں مشہور ہیں اور انہی کے تذکرے کے ساتھ یہ دونوں پہاڑیاں جانی جاتی ہیں آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس خوبصورت عمل کو اور بچے کی محبت کے لیے دوڑے گئے قدم اور لگائے گئے چکر کی اللہ رب العالمین نے لاج رکھی اور حج اور عمرہ کے ارکان میں سے ایک رکن اس چیز کو قرار دیا کہ جب حج کرنے والا حج کے لیے جائے عمرہ کرنے والا عمرہ کے لیے جائے تو صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان دونوں مقامات کے درمیان وہ ساتھ چکر لگائے اور یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے عمرہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور رکن کس کو کہتے ہیں کہ جس کو پورا کیے بغیر وہ عمل مکمل نہیں ہوگا ناقص ہوگا ادھورہ ہوگا بلکہ مانا ہی نہیں جائے گا یعنی اگر کوئی حج کے لیے جائے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے کوئی عمرہ کے لیے جائے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے تو اس کا حج اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں اس کا عمرہ مانا نہیں جائے گا یہ اللہ رب العالمین نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا اور ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے یہ رکن قرار دیا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان وہ سعی کرے یہ دو پہاڑیاں ہیں پہلے تو پہاڑیاں موجود تھی لیکن آج کل مسجد حرام کی تعمیر کر دی گئی اللہ کے گھر کو بنا دیا گیا چوڑا کر دیا گیا توسیع کر دی گئی تو پہاڑیاں تقریبا ختم کر دی گئی ہیں ہاں نشانی کے طور پر تھوڑا تھوڑا حصہ رکھا گیا ہے اور اس کو کانچ کے درمیان پیک کر دیا گیا ہے تاکہ نشانی کے طور پر یہ باقی رہیں اسی چیز کو اللہ رب العالمین میں سورة البقرہ کے اس آیت میں ذکر کیا ہے جیسے خان قعبہ اللہ رب العالمین کے مقدس مقامات میں سے ہے جیسے مکہ مقدس مقامات میں سے ہے جیسے مدینہ مقدس مقامات میں سے ہے ویسے ہی صفا اور مروہ یہ دونوں مقدس مقامات میں سے ایک ہیں ان کی تعظیم کرنا ان کا احترام کرنا ان کے تقدس کا خیال رکھنا اور ان کے تعلق سے کسی طرح کی غلط چیز اپنی زبان سے نہ نکالنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو ان دونوں پہاڑیوں کا یا ان دونوں مقامات کا احترام کرنا چاہیے اور ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اس کا احترام کیا ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن